بدو شخص بحقے کی روایت ہے اکیلہ تھا سہرہ میں تو اس کو ایک عورت ملی تو اس نے اس کو زنا کی دعوت دی تو اس عورت نے کہا کہ تمہارا کوئی دین ایمان نہیں ہے تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ تم وہ تمہیں اس برے فیل سے نہ بچا سکے تو اس نے کہا کہ اندھیری راب تھی اور ستارے چمک رہتے تو اس نے کہا کہ ہمیں کون دیکھ رہے سوائی ان ستاروں کے تو اس نے ایک امیزنگ جہاں دیا اس نے کہا کہ ان ستاروں کا بنانے والا تو ہمیں دیکھ رہا ہے جب ہم اکیلے میں ہوں اور اندھیرے میں ہوں اور ہمیں کچھ گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنے آپ سے ہمیں پوچھ لینا چاہیے کہ جس کی زمین پہ میں گناہ کرنے لگا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے جس کی آسمان تلے میں گناہ کرنے لگا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے جس کا رزق میں کھاتا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے جس کا سانس میں لے رہا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے اور جب کوئی بھی نہ ہو تو وہ تو دیکھتا ہے تو انسان یا تو اس کی دومینین اور اس کی مائٹ سے نکل کے گناہ کرے تو کر سکتا تو کرے تو یہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم اس کا رزق لے رہے ہیں اس کی زمین کے نیچے ہیں اس کی بادشاہت کے اندر ہیں تو یہ چیز ہمیں احساس دلانے چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے کرزدار ہیں اور اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے اور سوال کرے اور اپنے روح سے پوچھے کہ اے روح اگر تو تو یہ گناہ کر رہی ہے اس لیے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو کتنا بڑا تیرا کفر ہے اے روح اگر تو یہ گناہ تو گناہ اس لیے کر رہی ہے کہ تو جانتی ہے کہ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو کتنا کمزور تیرا حیاء ہے اور ایمان ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے اور اے روح تُو نے کتنا ہی زیادہ انسگنفک اُس ذات کو سمجھ لیا کہ تُو لوگوں سے تو چھپا لیکن جو سب سے زیادہ دیکھنے والے اُس سے نہ چھپ سکا امام احمد بن حنبل کے سامنے ایک شخص نے پوئیم لکھی اور اُس پوئیم کے الفاظ شروع کے شیر تھے کہ اِذَا مَا قَالَ لِي رَبِّي اَمَسْتَحْيَيْتَ تَعْسِينِ وَتُقْفِ الظَّمْبَ عَنْ خَلْقِي وَبِالْإِسْجَانِ تَعْتِينِ کہ جب قیامت کا دن ہوگا میرے رب مجھے کہے گا کہ اے میرے بندے تجھے میرے سامنے گناہ کرتے ہوئے حیاء نہیں آئی تُو نے لوگوں سے تو چھپا لیکن تُو میرے سامنے گناہ کر کے لئے آیا تجھے حیاء نہیں آئی اور جب انسان لوگوں سے چھپ رہا ہو گناہ کرنے کے لئے تو کتنا ہی زیادہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو انسگنفیکنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے نعوذ بللہ کہ تمام دیکھنے والوں سے تو وہ چھپا لیکن سب سے زیادہ دیکھنے والوں سے وہ نہ چھپ سکا اور اس کے سامنے گناہ کر لیا